مرے پاکستانیوں جدر بھی آپ ہیں آج میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ سب سے تکلیفتے عید ہے اور تکلیفتے کیوں ہیں کہ دس ہزار کے اردگرد ہمیں اگزیک نمبر نہیں پتا کیونکہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں اور ہر روز نئے لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں لیکن دس ہزار کے اردگرد ہمارے کارکونات جیلوں میں اور جیلوں میں برے حالات میں رکھے گئے ہیں ایسے رکھا ہوئے جیسے کہ کوئی کوئی غدار ہیں کوئی دہشتگرد ہیں ان کو پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اتنا ان کے اوپر ظلم کریں یا ان کو ایسی بری حالات پر رکھیں کہ وہ مایوس ہو کے پارٹی چھوڑ دیں ان کے جو گھر والے ہیں بیوی بچے ہیں ماں واپ ہیں وہ آج عید پہ کیا کر رہے ہوں گے کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب بہر آنے ایک بیل سے ہوتی ہے باہر نکلتے ہیں پولیس پکڑ کے پھر سے لے جاتی ہے ان کو جیل میں کوئی اور کوئی اور ان کے اوپر کیس برا جاتی ہے قانون کے نام کی چیز ہے کوئی نہیں اب مکمل طور پر جنگل کا قانون ہے جو طاقتوار ہے وہ جو مرضی چاہے وہ کرے وہ چاہے سپریم کورٹ کے فیصلے سنے یا نہ سنے عدالتوں کے جج کی بات مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں ان کو پڑھتا کیونکہ اس وقت جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے تو اس لیے ان کے گھروں میں کیا گزر ہی ہوگی یہ میرے جو دس ہزار کے ادگر جو کارکونے سپر جیل میں ہیں میں اس لیے یہ عید تکلیف میں گزار رہا ہوں اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارے پلٹیکل لیڈرز ہیں میں ان کو عید مبارک بھی کہتا ہوں سلام بھی کرتا ہوں کیونکہ ان کو صرف اس لیے جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور ان کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈال رہے ہیں کہ بس وہ ایک لحظ کہہ ایک جملہ کہہ دے کہ جی میں تیری کے انصاف چھوڑا پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے جس طرح پوچھا گیا ایک سوال پریس کانفرنس کے دوران آئے ایس دی آر کی کہ جی بتائیں کہ یہ اتنے بڑے الزام لگائیں ہمیں بغاوت کے اور دہشت کر دی کے لیکن جب وہ پارٹی چھوڑتے تو سب معاف ہو جاتا ہے تو وہی وہی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے تو میں آج ان کو سلام بھی کرتا ہوں ہمارے خاص طور پر جو خواتین ابھی تک پچاس خواتین صرف لہور کے جیل میں ہیں جس پر ڈاکٹر یاسپین اور آریہ حمزہ ان کو میں خاص طور پر خراج تحصیل پیش کرتا ہوں ان کے دلاوہ بھی جو اور عورتیں ہیں لیکن ان کے پر پورا زور لگایا گیا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ دیں یا یہ اپروور بن جائے ہیں اپروور بنے کا مطلب کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ والا کے جلاو گھراؤ کرو تو اس لیے اگر وہ یہ کہہ دیں تو ان کو پھر جل سے نکال دیا جائے گا اور باقی جو میرے سٹالورٹس ہیں جس میں شیریہ رفری دی ہے جو اس کے اوپر جو گزری ہے ان کی بیوی کو اٹھایا ساتھ پھر اس کو پھر بیوی کو پکڑنا اور بچوں کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کی اور جن حالات میں رکھا وہ جو ڈیت سیل ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے سے کمرے میں توڑنے کے لیے اس کو علی محمد جتنا پریشر اس کے اوپر بار بار اس کو پھر جیل میں لے آتے ہیں اور یام یام محمد اشید اجاز چودری عمر چیمہ کی بیوی کو پکڑ کی جیل میں ڈال دی اس کا کیا قصور ہوگا صرف توڑنے کے لیے کہ کسی طرح یہ کہیں کہ ہم طریقت صاحب چھوڑ رہے ہیں اور میں جس سے اپنے اور سٹالورٹس ہیں میں ان کو آج خاص طور پر آج سلام کرتا ہوں عید مبارک بھی کہتا ہوں اس کے علاوہ میں آج یاد کرنا چاہتا ہوں سولہ لوگ ہمارے شہید ہوئے گولیاں مارے گئے ان کو ناؤں میں کے بعد کوئی ان کی بات ہی نہیں کر رہا کہ سولہ لوگ جو کنفرمڈ ہمارے پاس ہیں جن کی شاہدتیں ہوں گے اس کے علاوہ ناؤں اور ہیں لیکن ہم اس لیے کنفرمڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے جو گھر والی وہ چھپے ہوئے ہیں یہ جو دہشت اور یہ جو خوف کی فضاء بنائی ہوئی ہے وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ کنفرمڈ کرتے بولتے بھی نہیں ہیں اس سولہوں کا تو کنفرمڈ ہے پچیس کو گولیاں لگیں جس سے شہید ہوئے اس کے علاوہ دو دو نوجوانوں کی ٹانگیں کٹ کی اور ایک کے پیٹ پہ گولی لگی جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گیا بیڈڈڈ ہیں مکمل طور کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کوئی نام نہیں لیتا بلڈنگز جلی میں خود کہتا ہوں کہ ان کے جنہوں نے بلڈنگز جلائی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے انہوں نے جن کیا لیکن کوئی بات کرے گا کہ کون سے ملک کے اندر آپ پچیس لوگوں کو گولیاں مار دیں پچاس اور کو گولیاں لگیں پچاس کو اور گولیاں لگیں لیکن آپ پچیس لوگوں کو قتل کر دیں اور ایک کے پاس فائرہ امنا ہو چلی یا تو ہونا کہ کسی پولیس وارے کو گولیاں لگیں کسی کو گولی نہیں لگیں کیونکہ جب بغاوت ہوتی ہے تو وہ ہاتھوں سے نہیں بغاوت ہوتی بغاوت جب ہوتی ہے تو وہ ہتھیار ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ کیسی بغاوت ہے کہ کسی کے پاس ہتھیاری نہیں تھے کبھی کوئی فوج کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے ہاتھوں کے ساتھ ان کے پاس بندوقیں ہیں ہماری ما شاء اللہ دنیا کی تقریف ترین فوج ہے تو اس کیا ہم نے بغاوت کرنی تھی یہ ان لوگوں کو نہ ہتے لوگوں نے جا کے فوج پر چڑھائی کر دی پورا منتجاج کرنا ہے جو ہمارا حق ہے آئین کوئی پاکستان کا ایسا علاقہ نہیں جدھر ہمیں اجازت نہیں ہے پورا منتجاج کرنے کی برطانیہ کے اندر جو سب سے ان کی مقدس جگہ ہے ان کا پرائم منسٹر کا ہاؤس ہے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ ہر دوسرے درما اتجاج ہو رہا ہوتا ہے پورا من یہ تو جمہوریت کے اندر ہوتا ہے تو یہاں تو ایسے بنا دیا کہ پورا منتجاج بھی جو بھی وہ مل گیا کہ کنٹونمنٹ کے اندر وہ سارے دہشت کرتے ہیں بغاوت کر رہے تھے لیکن کسی نے ابھی تک نہیں چالیس دن ہو گئے ہیں یہ نہیں پوچھا کہ یہ بھی پاکستانی تھے یہ جو پچیس لوگ ہیں جن کی سونا کی کنفرم شہادتیں کوئی پوچھا نہیں جو بچارے دو لوگوں کی زندگیہ ضائع ہوگی ان کی ٹائمیٹ چلی گئی ایک جو پیرالائز ہو گیا بستر میں ہو گیا کسی نے نہیں پوچھا کہ ان کا قصور کیا تھا اگر یہ پورا منتجاج کر رہے تھے تو کیسے بولی ہمارے ان کو کیا کسی کے پاس کو ہتیار تھے کسی کے پاس ہتیار نہیں تھے اور یہ علمیہ ہے ہمارا کہ طاقتور جو فیصلہ کرتا وہ ہوتا ہے طاقتور نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ بغاوت انہوں نے کیا ہے ان کو مارے کسی نے نہیں پوچھا کہ ایک محضب معاشرے میں کیا دوسرے کو بھی وقت ملتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا پھر صحافیوں سے جو ہو رہا ہے عمران ریاض غائب ہے ابھی تک کوئی پتہ نہیں کدھر ہے چالیس دن ہو گئے ان کے گھر میں بچے ہیں بیوی ہیں اس کا کیا جرم تھا کیا اس نے بھی بغاوت کی تھی کیا وہ اپنا موقف ہی پیش کر رہا تھا تو کونسی جمہوریت میں اس کی اجازت نہیں ہے چار بڑے بڑے صحافی مرچھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں ایک نے ابھی اعلان کیا ہے پرانا پچاس سال پرانے صحافت کرتا ہے کہ جی میں اب سیاست میں بات ہی نہیں کروں گا تو یہ کیوں اتنا خوف ہے کیوں اتنا خوف ہے کہ دوسرا موقف نہ پیش ہو جائے کیوں میڈیا کے پر پورا کنٹرول کر لیا ہے کہ سارے میڈیا کا مو بند کر دیا جائے اور صرف جو سرکاری ورزن ہے وہ صرف میڈیا پر آئے کیوں ڈر ہے اگر آپ آپ سچ اور حق پر کھڑے ہیں تو بولیں دو دوسروں کو آپ ثابت کریں یہ جو سارے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں اس کا صرف ایک مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنا ڈرے ہوئے الیکشن سے اور یہ کب سے شروع ہوا ہے یہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے تب سے یہ پلائن بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو جنہوں نے ہٹایا انہوں نے اب دوبارہ واپس نہیں آنے دینا اور ادھر سے دیکھ لیں پچیس میل کو جو انہوں نے کیا کبھی پاکستان کی تاریخ پر نہیں ہوا اندر فیصلے بند کبروں میں فیصلے ہو جی تو ممی ڈیڈی ہیں یہ تو جی برگر کراؤڈ ہے ان کو ایک طور پھینٹا لگائیں گے اور یہ تو کرے ہوئے تو یہ چھپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے وہ نہیں ہوا تیس بائی الیکشن جیت گیا سینتیس میں سے اس کے بعد مجھے قتل کرنے کی کوشش کی سب ایک ہی کڑی کا حصہ تھا کہ عمران خان کو اب نہیں آنے دینا قتل کرنے کی کوشش کی اللہ نے بچا لیا اس کے بعد جیسی میں باہر نکلا ابھی ٹھیک ہی ہوا تھا تین مہینے تو مجھے ٹھیک ہونے میں لگے اس کے بعد جب میں ٹھیک ہوا گھر پہ عمرہ کر دیا چوبیس گھنٹے گھر پہ اٹیک کیا رینجرز اور پولیس اس کے بعد اس کے بعد مجھے اٹھارہ مارچ کو قتل کرنے کی کوشش کی جو در میں اپنی زمانہ تک کروانے جا رہا تھا کیوں صرف یہ کہ عمران خان نے اب الیکشن نہیں لڑا اس نے اس کو نہیں آنے دینا ہم نے پاور پھر یہ جو ہوا ہے نو میں کو اب یہ نو میں کی میں پھر سے کہتا ہے تو انویسٹیگیشن تو ہو میں یہ کہتا ہوں کہ چلے ملٹری کوٹس کر دیں چلے عمران خان کو آپ یہ اندازتوں میں نہیں ملٹری کوٹس پہ لیا ہے لیکن اس ملٹری کوٹ کے اندر مجھے موقع ملے ٹیلی وائز ہو سب کو پتا چلے مجھے اپنا موقع پیش کردے کا وقت دیا جائے آپ اپنا موقع دے میں اپنے موقع دیتا ہوں کیونکہ کیا ہم سچ اور حد چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی چیزیں آگے سے نہ ہوگی یا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کریں اس عید کے اوپر جتنی میں نے پاکستان میں مایوسی دیکھی ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی اور اس کی وجہ کیا ہے ایک تو معاشی حضات ہیں چودہ مہینے کے اندر چھے پسند جب ملٹ بڑھا تھا اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ آکے صفر پہ آگئے ہیں انڈسٹری بند ہو گئے ہیں بیروزگاری ہیں اٹھتیس فیصد مہنگائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے جب دنیا کے اندر قیمتیں پینتیس پسند نیچے چلے گئے ہیں جو جس کی وجہ سے ہوئی تھی جو تیل کی قیمتیں کمانٹی یہ سب پینتیس پسند نیچے چلا گئے ہیں اور ہمارے ملک میں تاریخی انفلیشن ہم جب چھوڑ کے کہتے ہیں بارہ فیصد تھی تو مایوسی ہے تو معاشی حضات ایسے ہیں لیکن اصل مایوسی کی وجہ کیا ہے کہ دبائی میں جو اس ملک کے نام بر بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ سارے ملک کے دبائی بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کا یہ ہے مایوسی یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے پچیس سال ایک دوسرے کی کرپشن قوم کو بتائی یہ نوے کی دیائی میں دو دو دفعہ کرپشن میں گورنمنٹس گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گروایا کیونکہ ان کی کرپشن یہ کرپشن کر رہے تھے ان کی کرپشن کے چرچے پہلی دفعہ ہے سارے مال پتا چلا پھر یہ ہدایبا پیپر ملک کے اندر آیا کہ شریف خاندان کیسا پیسہ ملک سے باہر نکال رہا تھا دونوں ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لگا رہے تھے یہ الزام تھے ان پر ان کو ہٹایا جرل مشرف آیا انہوں نے ان کی کرپشن بتائی دنیا کو کہ انہوں نے کیسے ملک کو لوٹا اور پھر اینارو دے دیا وہ لوگ آج بیٹھ کے جو مجھے لوگوں نے ووٹ دی تھی ان سے تنگ آکے وہ آج ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ ہے مائیو سی یہی ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی چوریاں بتائی ہیں انہوں نے ہمیں ہمارے جیسے لوگوں کو بتایا ہے کہ کون سے یہ جب فلانے ملک میں گئے ہیں تو وہاں کون سا زرداری نے کانٹرائٹ کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج کو بندام کیا میمو گیٹ میں اور ڈان لیکس میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ارپو ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر کے اخباروں کے اندر ان کے چرچیاں کرپشن کے کتابوں کے اندر ان کا بتایا ہوا کہ یہ کیسے دونوں چوری کرتے تھے یہ آج سارے ملکیں بیٹھ کے ملک کی مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ ہے مائیو سی آج پاکستان میں اس لیے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ناؤ لاکھ آپ کے پروفیشنلز یا ملک سے نکل جاتے ہیں یہ ڈالر سے بھی زیادہ نقصان ہے جو ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے اس زیادہ نقصان ہے پوچھیں جب آپ کے ملک کے اندر کوالٹی کے لوگ نہیں رہتے کدھر سے آپ ملک چلائیں گے جو اگر شوقتحانم بنا پاکستان میں تو کدھر سے آئے تھے سارے پاکستانی باہر کوالیفائیڈ لوگ جنہوں نے آکے شوقتحانم میں کام کیا تھے دس فیصد چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور جب ان کو ریپلیس کیسے کریں گے اگر یہی سعودی ایریبیا میں یا دبائی میں بنتا ہے ایک کینسر ہسپٹل تو وہ باہر سے لوگوں کو فورنرز کو لے کے آتے ہیں کیونکہ ان کے ملک میں ایکسپیٹیز نہیں ہیں ہم وہ خوشکسپد ملک ہے ہمارے پاس ہر قسم کے پروفیشنل باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو پاکستان لانا آسان نہیں ہوتا ہوتا باتے ہیں جب ان کو ملک پہ اعتماد ہوتا ہے تو جو آج حالات ہیں یہ اگر دس فیصد شاکستانوں کے کنسرٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ہر جگہ پروفیشنلز جو نو لاکھ لوگ جا رہے ہیں یہ اندازہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو اور ہوتا جا رہے ہیں اس کے علاوہ مایوسی یہ ہے کہ ہندوستان کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اگر یہ جو ہمارے یہاں اس وقت ذہن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر فرصت ملے کہ تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا اور ساری ایجنسیز لگی ہوئی ہیں ملک سارے داہے لگے ہوئے اس کو ختم کرنا کے لیے اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ کے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے کیونکہ بہت بڑا ہندوستان کے ذہن میں آپ امبیلنس ہو گیا ہے وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں اور اگر ہمارے ریزرلز چار ارب ڈالر سے بھی کم ہیں ریزرلز پڑے ہوئے ہیں ان کے ٹیکنالوجی کے اندر وہ بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں اور انہوں نے جو کانٹریکٹ کرنے ہیں ٹیکنالوجی میں نیوکلر پروگرام میں سوچ لیں کہ آگے وہ کدھر جا رہا ہے اور ہم کدھر پھسے ہوئے ہیں ہم پھسے ہوئے ہیں کہ ایک پارٹی کو انجنیئر کر کے تو ایک پولٹیکل انجنیئر ہی ہو جائے کھچڑی پاک جائے اس پارٹی کو اتنی ووٹ اس کو اتنی دیں اس کو دیں تاکہ وہ سارے کنٹرول ہو جائیں اور اوپر بادشاہ سلامت ان کو کنٹرول کرسکے یہ گیم چل رہی ہے ملک کو کمزور کر اس سے ملک اور مزید کمزور ہوگا اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں ہیں کہ جب ایک ایم بیلنس ہو جاتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے ملک کو کیونکہ اگر روس نے اٹیک کیا یوکرین کو تو وہ سمجھیں وہ یوکرین سے بہت زیادہ طاقت پار ہے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی اٹیک نہیں کیا جاتا اس ملک کو جو وہ سمجھے کہ ہمارے برابر کے ہیں یا ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ تب ہوتا ہے جب سمجھتے ہیں کہ یہ تو بلکل ہی بیٹھ گئے ہیں تھوڑا سا دھکا دیا یہ تو معاشی طور پر ویسی گر جائیں گے اس لیے ہمیں سارے ملک کو سوچنا چاہیے جس کی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے نہیں بات کر رہا میں اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کریں اس وقت جو اس وقت پاور تو اسٹیبیشمنٹ کے پاس ہے ان کے پاس کیا پاور ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے بات تو اس سے کی جاتی ہے جو پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بات اس لیے کریں اپنے ملک کے لیے ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں یہ جو پلان بنا رہے ہیں کہ معاشی آ جائے گی تو ادھر سے پیسہ آ جائے گا جب تک ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آتی استقام نہیں آتا پولٹیکس سٹیڈی نہیں ہوتی تو اس کے اندر تو کوئی معاشی دوپر جائے ہی نہیں سکتی تو اس کی ہے عید کے دن میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ جو پروگرام بن رہے ہیں یہ جو دبائی میں جا کے یہ سارے منی لانڈررز ایک دوسرے کو یہ منی لانڈررز کہتے تھے ان کے اوپر سارے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں تیس سال سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں سو ہدایبا پیپر مل منی لانڈرنگ پہ یہ ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹ سے انہوں نے خرید دے ہیں دوسرا جو زرداری ہے اس نے اس نے جو وہ خریدار سریں بھر اور اس کے علاوہ جو ان کی بھر پروپرٹیز ہیں وہ ہمیں پوری بریفنگ دی گئی ہے اس چیز کی یہ سارے پیسے یہاں سے چوری ہو کے باہر گئے ہیں وہ مل کیا فیصلے کریں نہیں اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سوشل میڈیا میں کیا سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے کوئی کسی کو ظلیل نہیں کر سکتا یہ زلط اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ ہمارا ایمان ہے کتنی کوشش کی ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ظلیل کرنے کی کریں نا آج الیکشن میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساری ان کو ایمپائر ان کو دے دیں الیکشن کروا دیں کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں جب عوام کے دلوں میں ایک نظریہ آ جاتا ہے آئیڈیا آ جاتا ہے آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے انگریزی کا معاورہ ہے جب ایک نظریہ آ جاتا ہے اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے آپ ڈرڈے مار کے یہ بھیڑ بکلیاں نہیں ہے کہ ڈرڈے ماریں گے یہ مریں گے ظلم کریں گے تجھو یہ اگدم یہ چک کر کے بھیڑوں کی طرح اراؤن سے لائن میں لگ جائیں گے یہ انسان ہے انسان فیصلہ کر بیٹھے ہیں جب بھی الیکشن ہوگا میرا چیلنج ہے تحریک انصاف جیتے ہیں اور میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت اپنے ذہن میں ایک چیز تیار کرنے کہ کبھی آپ نے خوف اور ظلم کی غلامی نہیں کرنی میری نظر میں یہ شک ہے میں ہر قربانے کے لئے افتیار ہوں میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا یہ جو پوری کھچڑی پک رہی ہے اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف دلا کے جیل میں ڈال کے یا یہ جو میرے گھرونوں کے اوپر بیوی کے اوپر بہنوں کے اوپر رشتداروں کے اوپر جو کر رہے ہیں اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا ہاتھ کھڑے کر دوں گا اس غلط کیونکہ میں اس کو شک سمجھتا ہوں لا الہ الا کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کی غلامی سے زاد کیا ہے اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ ہو تو ہمیں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھنگا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ یہ جو کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے جو موں کھولے اس کو پکڑی جیل میں ڈال دو یا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں اور اس سے ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو بھی میں بھی تیار ہوں ہر قربانے کے لیے آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے اگر آپ اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھا چاہتے ہیں غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے پاکستان زندہ بات چاہتا ہوں